اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی برکت والا ہے وہ جس نے یہ فرقان یعنی کسوٹی اپنے بندے پر اوترد کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے ساودھان کر دینے والا ہو وہ جو زمین نور آسمانوں کے راج کا سوامی ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے جس کے ساتھ راج میں کوئی ساجی نہیں ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرائیا لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے پوجی بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی لاب یا ہانی کادکار نہیں رکھتے جو نہ مار سکتے ہیں نہ زندہ رکھ سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان یعنی کسوٹی ایک منگھڑت چیز ہے جسے اس وقتی نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ وقتی نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں اے نبی ان سے کہہ دو کہ اسے اوترد کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھی جانتا ہے واسطہ میں وہ بڑا کشماشیل اور دیعوان ہے کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھی جا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور ناماننے والوں کو دھمکاتا یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ نشن تو ہو کر روزی پرابط کرتا اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو دیکھو کیسے کیسے ترک یہ لوگ تمہارے آگے پرستت کر رہے ہیں ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوجتی بڑی برکت والا ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی پرستاوت چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل واسطوک بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس کھڑی کو جھٹلا چکے ہیں اور جو اس کھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ جھٹا رکھی ہے وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے پرکوپ اور جوش کی آوازیں سن لیں گے اور جب یہ ہاتھ پاؤں بندھے اس میں ایک تنگ جگہ تھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے اس سمیں ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو ان سے پوچھو یہ پرینام اچھا ہے یا وہ شاشوت جنت یعنی سورگ جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کے کرم کا بدلہ اور ان کے سفر کی انتمنزل ہوگی جس میں ان کی ہر اچھا پوری ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس کا پردان کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا انیواری ہے اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی کھیر لائے گا اور ان کے ان پوچیوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو پتھ برشت کیا تھا یا یہ خود سن مارگ سے بھٹک گئے تھے وہ نویدن کریں گے پاک ہے آپ کی ستہ ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا سنرکشک یعنی ولی بنائیں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو بھر پور جیون سامگرے دی یہاں تک کی یہ شکشہ بھول گئے اور دربھاگ یہ گرست ہو کر رہے یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے پوچھ تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو پھر تم نہ اپنی وپتی کو ٹال سکوگے نہ کہیں سے مدد پا سکوگے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم کٹھور عذاب کا مزا چکھائیں گے اے نبی تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے واسطہ میں ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا سادھن بنا دیا ہے کیا تم سبر کرتے ہو تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے کی آشنکہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے جی میں اور سیما سے آگے نکل گئے یہ اپنی سرکشی میں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ اپرادھیوں کے لیے کسی خوشخبری کا دن نہ ہوگا چیخ اٹھیں گے کہ اللہ کی پناہ اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم دھول کی طرح اڑا دیں گے بس وہی لوگ جو جنت کے ادھیکاری ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دو پہر گزارنے کے لیے اچھا ستھل پائیں گے آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس دن پرکٹ ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے اس دن واسطوک راج صرف رحمان کا ہی ہوگا اور وہ انکار کرنے والوں کے لیے بڑا کٹھن دن ہوگا ظالم ویکتی اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا ہائے میرا در بھاگ کاش میں نے امک ویکتی کو مطر نہ بنایا ہوتا اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ پانی جو میرے پاس آئی تھی شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا اور رسول کہے گا اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو مزاک کا وشے بنا لیا تھا اے نبی ہم نے تو اسی طرح اپرادھیوں کو ہر نبی کا شترو بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی پتھ پردرشن اور مدد کو کافی ہے انکار کرنے والے کہتے ہیں اس ویکتی پر سارا قرآن ایک سمیے میں کیوں نہ اتار دیا گیا ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے مند میں بٹھاتے رہیں اور اسی ادیش سے ہم نے اس کو ایک وشیش کرم کے ساتھ الگ الگ بھاگوں کا روپ دیا ہے اور اس میں یہ پریوجن بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا وچتر پرشن لے کر آئے اس کا ٹھیک اتر سمیے پر ہم نے تمہیں دے دیا اور تمڈھنگ سے بات کھول دی جو لوگ اوندھے موہ جہنم کی اور ڈھکے لے جانے والے ہیں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور ان کی راہ بہت ہی غلط ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون کو سہائک کے روپ میں لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی اور جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا یہی حال نوح کی قوم والوں کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبو دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک شکشہ پرد نشان بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے جھٹا رکھا ہے اسی طرح آد اور سمود اور ار رس والے اور بیچ کی شتابدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخرکار ہر ایک کو تباہ کر دیا اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر اتینت بری ورشہ برسائی گئی تھی کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی آشا ہی نہیں رکھتے یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ ویکتی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس نے تو ہمیں پتبرشت کر کے اپنے پوجیوں سے بمک ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی شدہ پر جم نہ گئے ہوتے اچھا وہ سمیں دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا کبھی تم نے اس ویکتی کی حالت پر وچار کیا ہے جس نے اپنے من کی اچھا کو اپنا پوجی بنا لیا ہو کیا تم ایسے ویکتی کو سیدھے مارگ پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح چھایا پھیلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے ستھائی چھایا بنا دیتا ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس چھایا کو دھیرے دھیرے اپنی اور سمیٹتے چلے جاتے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نین کو موت کی شانتی اور دن کو جی اٹھنے کا سمجھ بنایا اور وہی ہے جو اپنی دیالوتا کے آگے آگے ہواوں کو ہشخبری بنا کر بھیجتا ہے پھر آسمان سے سوچھ پانی اتارتا ہے تاکہ ایک نرجیو بھو بھاگ کو اس کے دوارہ زندگی پردان کرے اور اپنی سرشتی میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سنچت کرے اس چمتکار کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ شکشہ لیں مگر زیادہ تر لوگ انکار اور ناشکری کے سوا انی نیتی گرہن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک سچیت کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے اتھا اے نبی انکار کرنے والوں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ بھاری سنگھرش یعنی جہاد کرو اور وہی ہے جس نے دو سمدروں کو ملا رکھا ہے ایک سوادشت اور میٹھا دوسرا کڑوا اور کھارا اور دونوں کے بیچ ایک پردہ پڑا ہے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہیں اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک آدمی پیدا کیا پھر اس سے وینش اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے تیرا رب بڑا ہی سامرتھیوان ہے اس اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوجھ رہے ہیں جو نہ ان کو لاب پہنچا سکتے ہیں نہ ہانی اور اوپر سے یہ بھی کہ انکار کرنے والا اپنے رب کے مقابلے میں ہر ودروہی کا سہایک بنا ہوا ہے اے نبی تم کو ہم نے بس ایک خوشخبری دینے والا اور سچیت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا مارگ اپنا لے اے نبی اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں اس کی پرشنسہ کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باہبر ہونا کافی ہے وہ جس نے چھے دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمانوں اور زمین کے بیچ ہیں پھر آپ ہی سنگھاسن پر وراج مان ہوا رحمان اس کی مہیمہ بس کسی جاننے والے سے پوچھو ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے کیا بس جسے تُو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں یہ آمنترن ان کی نفرت میں اُلٹا اور اَبِی وِرِدِّ کر دیتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند پرکاشمان کیا وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا ستھاناپن بنایا ہر اس ویکتی کے لیے جو شکشہ لینا چاہے یا کرتگی ہونا چاہے رحمان کے واسطوک بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے مو آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام جو اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے راتیں گزارتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے اس کا عذاب تو جان کا لاغو ہے وہ تو بڑی ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور ستھان ہے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں بلکہ ان کا خرچ دونوں سیماؤں کے بیچ سنتولن پر ستھر رہتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور پوجی کو نہیں پکارتے اللہ کے ورجت کیے ہوئے کسی جیو کا نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ بیابیچار کرتے ہیں یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے دن اس کو بڑھا کر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ اپمان صحیح پڑا رہے گا یہ اور بات ہے کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر اچھا کرم کرنے لگا ہو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا کشماشیل اور دیعوان ہے جو بیقتی توبہ کر کے اچھا کرم کرتا ہے وہ تو اللہ کی اور پلٹاتا ہے جیسا کی پلٹنے کا حق ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے قواہ نہیں بنتے اور کسی بےہودہ چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو سجن آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں جنہیں اگر ان کے رب کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ اور ستھان اے نبی لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو اب جبکہ تم نے جھٹلا دیا ہے جلد ہی وہ سزا پاؤگے کہ جان چھڑانی اسمبہ ہوگی